موسیقی موسیقی عزیز طلوہ آداب مولانا آزاد نیشنل اردو جنسی کی اس تعلیمی پرگرام میں میں دانش مہین اسسیٹ پروفیسر شعبہ تاریخ آپ کا استقبال کرتا ہوں آج ہم جس عنوان پر بات کرنے والے ہیں اس کا نام ہے شمال ہندوستان آٹھویں سے بارویں صدی اسوی اس کو جاننے کے لیے ہم ان دو چیز کو سمجھنا پہلے یہ جو پیریٹ جو میں نے بتایا آپ کو اس میں ہندوستان کی سیاسی حالت کیا ہے خصوصاً نورتھ ہندیا کی یعنی شمال ہندوستان کی اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہرش کے بعد ہی ہرشہ کے بعد ہی ہمارے ہاں کوئی ایسی بڑی طاقت نہیں ہے جو شمال ہندوستان پر یا پورے ہندوستان پر قبضہ کر کے رکھے وہ ہو یا کنٹرول کر رہا ہو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی طاقتیں چھوٹی طاقتیں اس اے وقت میں آ جاتی ہیں ان میں تین بڑی طاقتیں ہیں جن کا ذکر ہونا بہت ضروری ہے یہاں پر ایک طاقت ہے جس کو ہم پالا کے نام سے جانتے ہیں جو ہندوستان کے اسٹرن انڈیا یعنی کے آپ مشرقی ہندوستان میں کنٹرول کر رہے ہیں اور دوسری طاقت ہے جس کو پرتہارہ کہتے ہیں جو ہندوستان کے مغرب یعنی ویسٹرن انڈیا میں کنٹرول کر رہے ہیں اور تیسری طاقت ہے جس کو ہم راست کٹا کے نام سے جانتے ہیں یہ طاقت جو ہے یہ ڈکن کے حصے میں سعود کے حصے میں کنٹرول کر رہے ہیں اور ان تین طاقتوں میں آپس میں ہمیشہ ریولی رہتی ہے لڑائی ہوتی رہتی ہے کبھی ایک کو فتح ملتی ہے کبھی دوسرے کو شکست ملتی ہے جو اہم بات ہے وہ یہ جاننا ہے کہ اس پیریڈ میں ہرش کے بعد سے ہی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کنوج نورٹھ انڈیا میں جو ہے کنوج جس کے پاس تھا وہ ایڈیا سب سے مضبوط مانا جاتا تھا جس نے کنوج پر قبضہ کر لیا یعنی کہ نورٹھ پر اس کا کنٹرول ہو گیا اور لڑائی ہمیشہ کنوج کیلئے ہوا کرتی تھی چاہے وہ پالا ہو چاہے وہ پرتیہارا ہو یا راستے کتا ہو اس سے پہلے ہمیں ایک اور باتیں معلوم ہوتی ہے کہ للت دیت کر کے ایک بادشاہ ہے جو کہ کشمیر کا ہے اس نے پنجاب کو کیپچر کیا اس کے بعد کنوج کو بھی کیپچر کیا اور اس کے بعد یہاں تک کہ بنگال میں گوڑھ تک کو بھی اس نے کیپچر کیا تھا بعد میں ہم نے یہ دیکھا کہ پالا ایک بڑی طاقت کی طرح یہاں پر بڑھ رہا ہے اور پالا ڈینسٹی کے جو فاؤنڈر ہیں جن کا نام ہے گوپالا سات سو پچاس اے ڈی میں انہوں نے اس کی حکومت کی اور سات سو پچاس کے بعد پالا دیرنگ کنٹرول کیا اور یہ ایریا جو کنوج کا ایریا ہے اس ایریا میں وہ کنٹرول کرتے رہے ہیں پالا کے بعد گوپالا کے بعد دوسرا بادشاہ ہے دھرم پال وہ گدی پر بیٹھتا دھرم پال کے پیریڈ میں بھی کافی اچھی باتیں ہوئی کافی ترقی ہوئی اس کے پیریڈ میں اور اسی پیریڈ میں ایک اور راجہ ہے جس کا نام ہے دیوپال جو چالیس سال تک حکومت کیا دیوپال ایک اس بارے میں جو ڈیٹیل انفرمیشن اگر ہمیں معلوم کرنا ہو کہ کہاں سے انفرمیشن مل رہے ان کے بارے میں تو ارلی میڈیول پیریڈ جس میں ہم آپ سے گفتکو کر رہے ہیں اس میں ایک بات جان لیجئے کہ ہمارے جو ماخذ ہیں وہ انسکرپشن ہے اور دوسرا ماخذ ہمارا اس کو ہم بولتے ہیں کہ جو فورن ٹریولرز ہے خاص کر کے اگر آپ دیکھیں گے تو عرب ٹریولرز اس پیریڈ میں بڑے مشہور ہیں اور ان کے ایک آنٹس کو ہم بہت سریسٹی دیتے ہیں جیسے ایک اگر اگر دیں گے تو سلمان نام کا ایک عرب مرچنٹ ہے تو سلمان اس پیریڈ میں یہاں پر آتا ہے اور اس نے ڈیٹیل انفرمیشن دینے کی کوشش کی ہے خاص کر کے ان کے آرمی کے بارے میں کہ ان کا کیا کتنی آرمی تھی اور کتنے اس میں کس طرح کا نظام چللا تھا اس کے بارے میں انفرمیشن ملتی ہے پالا کے بارے میں ایک بریز اور ہمیں جاننا ہوگا کہ یہ وہ پیریڈ ہے جس میں ہندوستان میں یہ وہ شخص ہے یہ وہ یہ طاقتیں ہیں جس نے بدھزم کو بڑھاوہ دیا اور بدھزم کو بڑھاوہ میں جو بڑھا امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ جاننا ہے کہ اس پیریڈ میں نالندہ یونسٹی کو دو سو گاؤں کو دیا گیا تھا کہ آپ اس کی ریونوں سے اس یونسٹی کو چلائیں یہ پالا کے پیریڈ کی دینے اور بدھزم کو بڑھاوہ میں کافی حد تک اس میں آپ کو فائدہ ہوا اسی پیریڈ میں ایک اور چیز جان لیں ہم لوگ کہ صرف پالا نے ایسا نہیں کہ بدھزم کو ہی بڑھاوہ دیا ایسے ریفرنسز ہمارے پاس ایویلیب ہو جس میں لگتا ہے کہ ویشنویزم کو بھی اور شہویزم کو بھی بڑھاوہ دیا گیا پرتیہارہ جو ہے اس کا مشہور بادشاہ ہے ناگ بھٹ لیکن اس کا فاؤنڈر ہے بھوج بھوج نام کا ایک بادشاہ ہے جس نے پرتیہارہ کو بنایا اور 836 اے ڈی میں اس کو بنایا گیا اس کی بنیاد پڑی اور وہاں سے پھر اس نے کنٹرول کرنا شروع کیا پھر بعد میں مہندر پال کر کے ایک بادشاہ آتا ہے جس نے اس کو کنٹرول کیا مہندر پال کے بارے میں بھی ہمیں تو پرتیہار کے بارے میں بھی جو ہمیں انفرمیشن مل لی ہے ایک ٹریولر ہے جس کا نام ہے المسودی المسودی بغداد کا ہے اس نے کافی انفرمیشن دی ہے اور المسودی بتاتا ہے ہمارے پاس کہ گجرات کے حصے میں بھی ان کا کنٹرول ہے اس کے بارے میں بتا رہا ہے پرتیہارہ کے بارے میں ایک اور بڑی اہمیت کی بات ہے جو میں یہاں پر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں راج شکھر نام کا ایک بہت بڑا مشہور سنسکرٹ کا شائل گزرا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ راج شکھر مہی پال کے کوٹ میں تھا اور دوسری چیز ہے کہ کنوج میں بہت ساری مندروں کو بھی تعمیر کروائی گئی اس پیریڈ میں کچھ اور بھی امارتوں کو بنایا گیا مندروں کے علاوہ بھی اس پیریڈ میں ایک اور ریفرنس ہمیں ایسا ملتا ہے کہ آٹھویں صدی میں ہندوستان سے خلیفہوں کے پیریڈ میں خاص کر کے خلیفہ حارون رشید کے بارے میں ریفرنس ملتا ہے کہ ہندوستان سے کئی بڑے بڑے سائنس دا اور کئی بڑے بڑے سکولرز جو ہیں بغداد گئے اس میں جو الگبرہ میں ایکسپورٹ تھے یا پھر آپ سمجھ سکتے ہیں جو سائنس میں تھے میڈیسینس میں تھے ایسے لوگ وہاں گئے تو پوسیبیٹی ہے کہ ان کے رشتے اچھے تھے آنا جانا تھا ان کا اور یہ لگتا ہے کہ پرتیہارہ سے ہی لوگ جو ہے عرب کنٹریز میں خلیفہ کے پاس گئے ہوں گے ان کے اپنی اپنی تعلیم کو دکھانے کے لیے اپنے ہنر کو دکھانے کے لیے یہ باتیں ہمیں ملے اور اس کا جو ذکر ہے اور بھی جگہ پر ہم دیکھ سکتے ہیں عربی لٹریچر میں بھی اس چیز کا واضح کیا گیا ہے کہ ہندوستان سے لوگ آئے ہیں سائنٹسٹ ہیں اور جو یہاں پر آ کر کہ کام کر رہے ہیں اس کا ریفرنس مجھ لیا راشکتہ سب سے لبے پیریٹ تک رول کرنے والی ڈینیسٹی ہے اس تین ڈینیسٹی میں حالانکہ ان کا کنٹرول جو ہے وہ سوتھ انڈیا میں ہے ڈکن میں ہے لیکن کنوچ پر انہوں نے کپچر بھی کیا اندرا سیکنڈ کر کے ایک بادشاہ تھا راشکتہ میں اس نے کنوچ پر قبضہ کیا اور اس کا فاؤنڈر جو ہے وہ دانتی درگا نام کا جو بادشاہ تھا اس نے اس کو بنایا تھا ڈینیسٹی کو لیکن اندرا تھرڈ اور کشنا تھرڈ یہ ان کے بڑے راجاؤں میں گنتی ہوتے ہیں اور جنہوں نے کنوچ پر بھی کیا اور کنوچ پر بھی اپنا رکھا گووین تھرڈ نام کا ایک اور بڑے حکم رہا ہے اس پیریٹ میں جن کا نام ہے گووین تھرڈ ہمارے پاس کچھ ایسے ریفرنسز ملتے ہیں جس میں یہ کہا گیا کی کچھ عورتوں کا ریفرنس ملا اس پیریٹ میں خاص کر کے ایک بادشاہ ہے راستہ کتہ میں جس کا نام ہے اموگ ورشاہ جو آٹھ سو چودہ سے لے کے آٹھ سو اٹھتر کے بیچ میں ہندوستان میں راستہ کتہ میں رول کر رہا ہے اس کی بیٹی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ ایک بوسندب بیراہ ہے اور اس کی بیٹی نے کچھ ایریا میں کنٹرول کیا ہے ایسے گورنر آپ کہہ سکتے ہیں اس نے کنٹرول کیا اس پیریٹ میں کشنا تھرڈ سب سے بڑا راجہ مانا جاتا ہے ان کا اور جس کے بارے میں کہا تھا کہ اس نے ساؤتھ کے چولہ بادشاہ کو بھی ہرایا تھا جو چولہ بادشاہ تھے ان کو بھی ہرایا تھا ویشنویزم کو کافی بلہوا اس پیریٹ میں ملتا ہے شہویزم کو مل رہا ہے جینیزم کو بھی بلھانے کی کوشش کی گئی ہے مطلب ان لوگوں نے پیٹرنائز کیا یہ وہ بادشاہ ہیں جو نے ان مذہبوں کو پیٹرنائز کیا اس پر جو سب سے اہمیت کی چیز ہے جو مجھے لگتی ہے اور جنرل جانا چاہیے کہ ایک بڑی مشہور سائٹ ہے ہندوستان میں سب لوگ ہسٹری کے لوگ جانتے ہیں ایلورا کر کے راکٹ ٹیمپل جو ہے ایلورا میں فیموس راکٹ ٹیمپل جو ایلورا کا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ راست کتا کے ہی بادشاہوں نے بنایا ہے خاص کے کرشنا ون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اس کو بنایا گیا اور ان کے یہاں کہا جاتا ہے اس کو دیکھنے کے بعد راست کتا کی اس امارت کو دیکھنے کے بعد راکٹ دیکھنے کے بعد کوئی شک نہیں ہو جاتا ہے کہ اس پیریڈ میں آٹ یا کلا کس اسٹیج پر پہنچی بھی ہے وہ بہترین نمونہ ہے اندوستان کا آج ہمارا وہ ورل ہیریٹیج میں مانا جاتا ہے اگر آپ دیکھیں اس کو تو آپ کو لگے گا کہ اندوستان میں اس وقت کے جو کاریگر تھے اس کے جو اسکل ورکر تھے کتنے قابل تھے کہ یہتنی خصورت امارت کو انہوں نے تیار کر دیا اور اس پیریڈ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ وہ پیریڈ ہے جس میں باقاعدہ ان کے تجارت ہو رہی ہے اور ہر طرح کے تجارت کرنے والوں کا اجازت تھی یا مسلمان ہوں یا الگ الگ جگہ کے لوگ آتے تھے ان کو تجارت کی اجازت تھی ہمارے اس پیریڈ میں ہندوستان میں جو پیریڈ ہم نے آپ کو بتایا کہ نظام کیا ساتھا ایڈمیسٹریشن کیا ساتھا کس انداز سے بادشاہت ہو رہی تھی اس کو سمجھنا ضروری ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہم اگر اسٹری کرتے ہیں تو ان کا جو بنیاد ہے ایڈمیسٹریشن کا بنیاد یا نظام انتظامیہ کا جو بنیاد ہے وہ پوری طرح سے گپتا اور ہش پر ہی بیس کرتا وہ کس طرح سے بیس کرتا ہے ہم معلوم ہیں کہ جو منارکی میں جو بادشاہت جب ہوتی ہے تو اس میں الٹیمیٹ پاور جو ہوتا ہے وہ بادشاہ کے پاس ہوتا ہے اور یہ چیز یہاں بھی دیکھنے کو ملے لیے کہ سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ بادشاہ کے پاس ہے بادشاہ پولٹیکل ہیڈ بھی ہے بادشاہ آرمی کا بھی چیف ہے بادشاہ چاہے تو جسٹس کو بھی دیکھتا ہے جہاں پولٹیکل چاہیے الٹیمیٹ پاور بادشاہ کے ہاتھ میں دی گئی ہے اور اس میں جو ایمپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو بادشاہت ہے وہ کنسپٹ وہ ہیڈریٹری کنسپٹ ہے خاندانی ہے اور خاندانی ہونے کے بعد ایک چیز یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سکسیشن میں ہمیشہ بڑے بیٹے کو ہی ملے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کئی ریفرینسز ایسے ملتے ہیں کہ بڑے بیٹے کو بنا دیا گیا ہے کہ بادشاہ جو ہے بڑا بیٹا بنے گا لیکن بعد میں بادشاہ کے مرنے کے بعد بڑے بیٹے کو جگہ نہیں مل سکی اور اس کے چھوٹے بیٹے نے یا دوسرے بیٹے نے اس گدی کو کیپچر کیا یہ کوئی رول فکس نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ بادشاہت کا دور ہے اور اس میں اعومن یہ سمجھا جاتا ہے کہ بادشاہ کے بڑے بیٹے کو دی جاتی تھی اس کے لئے لوائی بھی ہوتی تھی بادشاہ کا لاؤ آن آرڈر کو مینٹین کرنے کی ذمہ داری پوری طرقے سے بادشاہ کے لئے گئی ہے اب اس میں دوسری چیز جو ہم بتا رہے ہیں آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اس کو ایڈمنسٹریشن کو کیسے چلایا جا رہا ہے ایڈمنسٹریشن کو چلانے کے لئے بادشاہ نے ایک سینہ پتی کو اپائنٹ کیا ہوا ہے اس کے علاوہ پروہیت اپائنٹ ہوتے ہیں پروہیت کون ہوتے ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں چیف جسٹس اور جن کے بارے میں نے بتایا آپ کو سینہ پتی وہ ایک ڈیفنس منسٹر ہے جو پوری ڈیفنس کو دیکھ رہا ہے آرمی کے بارے میں انفرمیشن جو مل رہی ہے راست کھٹا کے بارے میں اس پیریئر کے بارے میں بڑی انفرمیشن عرب ٹریولر سے مل رہی ہے اور اب ٹریولر بتا رہے ہیں کہ بہت ساری آرمی ہوتی ہے ان کے آرمی کیولیز بھی ہے اور کئی طریقے کے نمبر آف ایڈیفنس ہیں ان کے پاس اور یہ ساری انفرمیشن جو ہمیں ہیں وہ عرب ٹریولر سے مل رہی ہے آیڈمنسٹریشن کو چلانے کے لیے ایک چیز اور کی گئی کہ پورے کنٹری کو انہوں نے باٹا دو تین حصوں میں ایک کو بھکتی کہتے ہیں بھکتی کا مطلب پروینس باشاہت کی جو بھی حصہ ہے اگر آس کتا ہے پالا ہے یا پرتی ہارا ہے انہوں نے انہوں نے کیا کیا کہ ایک پروینس میں بنایا ہے پروینس کا مطلب بھکتی ہو گیا اور پروینس کا ایک انچارج ہوتا تھا جس کو ہم اپاریکہ کہتے تھے اپاریکہ کا مطلب ہو گیا پروینس کا انچارج اور اس کے بعد پروینس کے بعد بھکتی کے بعد ایک اور چیز آتی تھی جس کو ہم منڈل کہتے تھے منڈل یا ویسوا ویسایہ کہتے تھے منڈل کا مطلب ہو گیا ایک ڈسٹک ایڈمیسٹیشن تو پروینس کے بعد ڈسٹک ایڈمیسٹیشن چلنا ہے اور ڈسٹک ایڈمیسٹیشن کو چلانے والے کو ہم وش پتی کہتے ہیں اس کے بعد وش پتی کے بعد جو وش کے بعد جب آتے ہیں اس میں ایک نئی اور ایک آئی ہے جس کو ہم بولتے ہیں ویلیج گاؤں یہ گاؤں کی چیز ہے وہ چل دیا ریفرنسز ایسے بھی ملتے ہیں جس میں بتایا جایا ہے کہ گرام مہاجن ہوتے تھے گرام مہنت ہوتے تھے یہ ان کے بارے میں انفرمیشن آتا ہے ڈونیشن کے بارے میں ریفرنس آپ کو ملتا ہے کہ کئی بار ایسا ریفرنس ملتا ہے کہ برہمنوس کو بھی ڈونیشن دیے جا رہے ہیں کہ آپ لینڈ گرانڈ کے فرم میں یا کسی بھی دوسرے طرح سے بھی آپ کو گرانڈ دی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ آپ اس کو مینٹین کیجئے تو یہ گرانڈ اس کی تیسری بات پر ہم آپ سے ایک اور تھوڑا سا یہاں پر ذکر کرتے ہیں چونکہ ارلی میڈیول کا جو پیریٹ ہے اس میں ہم نے آپ کو پہلے ذکر کر دیا تھا کہ انفرمیشن کم مل رہی ہے اور انسکرپشن اس پیریٹ کے لیے ولا مشہور ہے تو اس پیریٹ میں جو کام کرنے والے ہسٹورینز ہیں خاص کے کہ مولخین ہیں اس میں کافی انسکرپشن پر بیز کر رہا ہے کچھ انسکرپشن الگ الگ جگہ سے مل رہے ہیں اور الگ رہا انفرمیشن ملتی ہے اب جیسے کہتے ہیں کہ جو پوسٹ ہوتی تھی یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ بھکتی میں جو اپاری کا ہے یا منڈل کا وشہ پتی ہے اس میں ہی بتایا گیا ہے کہ کچھ پوسٹ ہریڈیٹری ہے ایک انسکرپشن ملتا ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ بنگال میں ایک پوسٹ پر چار جنریشن سے کام کرنے والے لوگ ایک ہی جنریشن چار جنریشن سے لوگ کام کر رہے ہیں تو یہ انفرمیشن بھی ہمیں انسکرپشن کے ذریعہ دیکھنے کو مل رہی ہے اور ایک اور بات ہم یہاں پر آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ یہ وہ پیریڈ ہے جس پیریڈ میں ہم نے اچھے طریقے سے ٹریڈ کو بھی دیکھا ہے بڑھتے ہوئے ریفرنسز مل رہے ہیں کہ جہاں پر ٹریڈ ہو رہا ہے پھر اس پیریڈ میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے رہن سہن کو بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس پیریڈ میں وہ کس طرح سے رہتے ہیں دیکھیں جب رہن سہن کی بات آتی ہے سماجی حالات کی جب بات آتی ہے تو سماجی حالات کو جاندے میں ہمیں اس بات کو جاننا ہوتا ہے کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں سماج میں ایک تو بڑے لوگ ہوتے ہیں جو بادشاہت کے فیملی سے بلانگ کرتے ہیں یا بادشاہ کے گھر سے آتے ہیں اور دوسرے ام آدمی آتے ہیں تو جو بادشاہت بادشاہوں کے گھر سے آتے ہیں عمراء کے گھر سے آتے ہیں وزیروں کے گھر سے آتے ہیں ان کے گھروں کی پوزیشن دوسری ہے ان کے یہاں رہنسان دوسری ہے اور اگر یہاں پر آپ دیکھتے ہیں جو عام آدمی ہیں اس کی کنڈیشن دوسری ہے اس پریڈ میں یہ ریفرنس ملتا ہے کہ ہم اس نائن سنچوری کی بات کرتے ہیں تو یہ ملتا ہے کہ اچھے کپڑے پہننے کا رواج دکھ رہا ہے بڑے گھروں میں زیور پہننے کا رواج مل رہا ہے عرب ٹریبلر یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ چہرے کا پردہ بھی نہیں کر رہی ہیں وہ بھی ریفرنس دیکھنے کو ملنا ہے اور یہاں پر ایک اور جس جاننے کی جو غریب عام آدمی ہے اس کی پوزیشن اتنی اچھی نہیں ہے وہ جو رہ رہا ہے اس کے رہنسان دوسرے ہیں اس کے کھانے کے لئے کشمیر سے ریفرنس ملتا ہے راج ترنگنی کے گھر بات کرے تو اس میں بتاتا ہے کہ یہ لوگ بڑے لوگ تو ہر طریقے چیز کھاتے ہیں اور اگر آپ دیکھتے ہیں غریبوں کو تو چاول کھانے کو مل رہا ہے اور ایک شوربہ جیسے چیز مطلب وہ سوپ جیسی بات کر رہا ہے تو وہ یہاں پر یہ بھی مل رہی ہے اور اگر آپ بڑوں کے گھر کے دیکھیں گے تو ایک سے ایک کھانے کو مل رہا ہے ان کے پاس عرب ٹریبلرز میں ایک اور چیز کو بتایا ہے جو ہم یہاں پر آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ عرب ٹریبلرز یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس خاص کر کے وہ بتاتا ہے کہ ایک لاکھ اسی ہزار ویلیجز ہیں جو تھوڑا ایکزیجیریشن لگتا ہے ایک لاکھ اسی ہزار ایکزیجیریشن لگتا ہے سلمان کی ریپورٹ ہے یہ لیکن یہ تھوڑا سا بڑھا ہوا لگتا ہے ایک لاکھ اسی ہزار بہت زیادہ ہوتا ہے اس میں تھوڑی سی چونکہ جب آپ ہسٹورین ہیں جب ہسٹورین پر کام کرتے ہیں تو اس کو تھوڑی سی چیز آپ کو سمجھنی پڑتی ہے کہ اس کو ہم کس طرح سے observe کریں ایک لاکھ اسی بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ تھوڑا کم ہوگا لیکن بہرحال یہ انفرمیشن دے رہا ہے پوری طرح سے کہ کیسے لوگ کام کر رہے ہیں کس طرح سے لوگ کام کر رہے ہیں ابھی جو گفتگی ہماری ہوئی ہے اس گفتگی سے جو پہلی بات نکل کے آ رہی ہے کہ ہمیں یہ جاننا ہے کہ جو آٹھویں صدی سے لے کر کے بارویں صدی کے بیچ میں ہندوستان میں کوئی ایک بڑی طاقت نہیں ہے اور یہ طاقت جو دکھ رہی ہیں وہ ایک سنٹرلائز نہیں ہے بلکہ چھوٹے چھوٹے خطے میں اپنا کام کر رہے ہیں پہلی چیز جو سمجھ میں آئی ہے ہماری اس میں تین بڑی طاقتوں کا میں نے ذکر کیا جس کا نام ہے آپ کو پالا دوسر کا نام ہے پرتیہارا اور تیسرا میں نے بتایا آپ کو راست کٹا ان میں سے سب سے دیر تک رول کرنے والے لمبے وقفے تک رول کرنے والی جو حکومت کرنے والی جو دینسٹی ہے اس کا نام ہے راشت کٹا جو بڑے لمبے ہوئے یہ سب ایٹھ سنچوری سے شروع ہو جاتی ہیں کوئی نائن سنچوری میں ختم ہو جاتی ہے کوئی ٹین سنچوری میں تو راشت کٹا سب سے لمبے پیریر تک رول کرتی ہے پہلی بات اور دوسری بات ہم نے یہ بتایا کہ اگر ہم اس کو پڑھیں گے تو ہمیں آٹ اور کلچر کے طرف بھی توجہ دینا ہے یہ دیکھنا ہے کہ ان باتشاہوں نے ان حکومتوں نے اپنے کوٹ میں اچھی طرقے سے اپنے کلا کو بھی بڑھانے کی کوشش کی لیٹریچر کو بڑھانے کی کوشش کی جس کا اگزامپل میں نے آپ کو دیا تھا کہ راش شکھر جیسا سنسکت کا شائر وہ بھی اس ویڈیر میں آپ کو دیکھنے کو ملا دوسرا اگزامپل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عرب میں ہندوستان سے کافی پڑے بڑے جو سائنس دان تھے ان کے جانے کا ریفرنس ملتا ہے کہ یہاں سے جاتے ہیں وہاں اپنے ہنر کو دکھاتے ہیں اپنے پروفیشن کے بارے میں بتاتے ہیں الیجبرہ کے بارے میں اسی طرح سے سائنس کے بارے میں میڈیسین کے بارے میں یہ ریفرنس ہم کو ملنا ہے تیسرا ایک اور میں نے بتایا تھا کہ جو سب سے بڑا جو کارنامہ ہم سما سکتے ہیں راست کتا کا وہ یہ ہے آپ کا ایلورا کا ایلورا جو ہے آج کی دیت میں اورنگاباد لسٹک میں ہے اگر آپ جائیں گے کبھی اورنگاباد تو وہاں سے جایا جاتا ہے ایلورا تو ایلورا میں جو راکٹ ٹیمپل ہے جو وال ہیریڈیس سائیڈ میں مانا جاتا ہے اتنی خوبصورت چیز ہے جو کہا جاتا ہے کہ راست کٹا کے پیرے نے بنایا گیا ہے خاص کے اس کا ٹرن ٹیمپل جو ہے وہ بہت ہی بے مثال ہے تیسری چیز یہ بتایا پھر میں نے یہ بتایا کہ ان کی جو سرکار تھی ان کی حکومت کس طرح سے چلتی تھی تو میں نے یہ بتایا آپ کو کہ آپ ان کی حکومت کو یہ سمجھ لیں کہ بادشاہت جو ہے وہ حکومت کا طریقہ جو تھا وہ بادشاہت تھی یعنی منارکی تھی اور اس میں جو میں نے بتایا کہ الٹیمیٹ طاقت جو سب سے بڑی طاقت جو تھی وہ بادشاہ کے پاس ہوتی تھی بادشاہ اپنے حکومت کو چلانے کے لیے کچھ لوگوں کو اپائنڈ کرتا تھا جس میں دو بڑی پوسٹ ہوتی تھی جس کو میں نے بتایا ایک کا نام ہوتا ہے سینہ پتی اور دوسرے کا نام پروہید سینہ پتی وہ تھا جو آپ کے ڈیفنس کو دیکھتا تھا اور جو آپ کا پروہید تھا وہ آپ کے جسٹس سب کے بارے میں بتانا یا اس معاملے میں بات کرتا تھا بتاتا تھا وہ خود بھی جسٹس کو لکھا کرتا تھا پھر میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ایڈمنسٹریشن کو کس طرح سے انہوں نے ڈیسٹنٹلائز کیا تھا ڈیسٹنٹلائز کا مطلب یہ ہو گیا کہ بادشاہ نے اپنے حکومت کو تین حصوں میں باتا کہ بھئی گاؤں گاؤں سے اوپر ایک بتایا کہ بھئی پہلے میرا بھکتی ہوگا بھکتی کے بعد پھر ویش ہوگا یعنی ویسیہ ہوگا جس کو ہم ڈسٹرک لیویل پر بولتے ہیں تو ڈسٹرک لیویل پر پروینس لیویل پر اور گاؤں لیویل پر حکومت کو چلایا گیا اور ڈسٹرک جو گاؤں کو انچارج ہوتے تھے اوپر کیا کہتے تھے اور اس میں ایک اور بات میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ ان کے انتظامیہ کی بات کرتے ہیں ایڈمیسیشن کی بات کرتے ہیں یہ تو پوری طرح سے یہ گپتہ کے ہی انداز پر چل لے تھے گپتہ کیونکہ گپتہ اس پریڈڈ کے ایک بڑا حکومت حکمرہ رہا ہے ڈینسٹی رہی ہے اور بڑے ڈیولپمنٹ ہوئے اس پریڈ میں تو اسی کو بیس کر کے ان لوگوں نے منایا ٹھیک ہے ٹائم ٹو ٹائم اپنے حساب سے ان لوگوں نے کوئی چینج کیا ہوگا لیکن آدھیک تر جو ہے زیادہ تر جو آپ بات کریں گے وہ ان کی حکومت پوری طرح سے اسی بیس کر کر رہے ہیں مزید مطالعہ کے لیے ان کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں عزیز طلبہ مزید معلومات کے لیے آپ ہم سے اس پتہ پر رابطہ کر سکتے ہیں آج کے پروگرام میں فیلحال اتنا ہی آئندہ کلاس میں ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے آدھا موسیقی موسیقی